اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کموٹیٹر سب گروپس کیا ہوتے ہیں یا جس کا دوسرا نیم ڈیرائیوڈ سب گروپس بھی ہوتا ہے اور اس کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں جی پرائیم کے ساتھ یا اس کو آپ ایسے بھی رائٹ کرتے ہیں ووکس بڈیکر جی کا اگر آپ کموٹیٹر فائنڈ کر رہے ہیں تو جی کو میں لگا کے اس کو جی رائٹ کرنے یہ اس کی نوٹیشن ہے اچھا تو اب دیکھیں یہاں پہ کموٹیٹر سب گروپ پڑھنے سے پہلے آپ کو کموٹیٹر کا پتہ ہونا چاہیے جو کہ میں انفیکٹ اس کی تھوڑی بہت آئیڈیا میں آپ کو دیفنیشن بتا رہتی ہوں اگر تو آپ نے کموٹیٹر کی فل ڈیٹیل کرنی ہے تو انفیکٹ پریویس لیکچر میں ہم نے بہت ہی اچھے سے کموٹیٹر کو دیکھا تھا دین اس کے بعد کچھ اس کے ریزرٹس کو دیکھا تھا بلکہ اس کو پروو بھی کیا تھا ان کے کچھ ریزرٹس کو تو دیکھیں ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ کموٹیٹر ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہم جی کے دو ایلیمنٹ سے جنریٹ کرتے ہیں فارکزمپل میں کہتی ہوں کوئی میں دو ایلیمنٹس لے لوں اے بی جی میں سے اچھا کچھ اس طرح سے اگر میں ان کو اپریٹ کروا ہوں کہ اے بی فرسٹ ایلیمنٹ لکھیں سیکنڈ ایلیمنٹ رائٹ کریں دین آپ فرسٹ کا انورس اس کے بعد سیکنڈ کا انورس تو یہ جو میرا ایلیمنٹ ایک نیو ایلیمنٹ مجھے یہاں سے ملے گا یہ ہمارے پاس کموٹیٹر ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارا گروپ جو ہے وہ ایبیلین ہو جاتا ہے تو ایبیلین کے کیس میں کیا ہوگا کہ سارے کے سارے ایلیمنٹ آپس میں کمیوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا اے بی بھی کمیوٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم رائٹ کر سکتے ہیں بی اے اب یہ اے انورس یہاں پہ اے الریڈی یہ پہلے والا اے آ گیا تو یہاں پہ اے انورس اور یہ بی انورس تو دیکھیں یہ ہمیں ایڈینٹی دے دے گا تو یہاں سے اگین بی بی انورس تو ہمیں یہاں سے ایڈینٹی مل جائے گی تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کموٹیٹر اگر آپ کسی سینٹر کا فائنڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں پریویس ہمیں بہت اچھے سے کیا ہوئے تو کارنلی آپ پریویس لیکچر دیکھ لیں تاکہ کموٹیٹر کے بارے میں آپ کا فول آئیڈ ہے یہاں پہ کلیئر وہ آپ فول ڈیٹیل میں یہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتے جس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کموٹیٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ابیلین گروپ کے لیے اگین ہمیں ایڈینٹی ایلیمنٹ دے دیتا ہے اگر کسی ایلیمنٹ کا ہم کموٹیٹر فائنڈ کریں گروپ میں سے اور وہ گروپ ایبیلین ہے ایبیلین کی کیس میں یا آپ کو کسی سینٹر سے لے رہے ہیں سینٹر بھی انفیکٹ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ ایک گروپ کا ایبیلین پارٹ ہوتا ہے اچھا خیر تو آج ہم بات کریں گے کموٹیٹر سب گروپ کی تو چلی آج کا اپنے لیکچر سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھیں کموٹیٹر سب گروپ جنریٹ کیسے ہوگا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ گروپ میں سے ہم نے بہت سارے کموٹیٹر کو بنا لینا ہے تو کموٹیٹر کا اگر میں ایک سیٹ کلیکٹ کر لوں میں کہتی ہوں ایک سیٹ ہے اس میں سارے کے سارے ایلیمنٹ ایسے پڑے ہوئے ہیں جو کہ کموٹیٹر ہیں فرکزمپل ان ایلیمنٹ کو میں کوئی نیم دے دوں کہ ایک ایلیمنٹ میرا ای پڑا ہوا ہے دوسرا ایکس ہے وائی ہیز ہی ہے اور کتنے بھی ایلیمنٹ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک میں نے سیٹ بنایا اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ کموٹیٹر کا جو ایک سیٹ بنتا ہے کیا وہ ایک اگین گروپ بنتا ہے یا نہیں بنتا تو دیکھیں ان جرنل ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی بھی گروپ کے کموٹیٹر بنائے ان کو ایک سیٹ میں کلوز کر دے تو وہ گروپ بن جائے گے ان جرنل ہم نہیں کہہ سکتے ان فیکٹ اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوتی رہی ہے کہ دیکھیں ان جرنل ہم نہیں کہہ سکتے یہ گروپ بناتے ہیں ہاں اچھا آپ دیکھیں یہ گروپ بناتے کیوں نہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ گروپ کی چار پوپرٹیز ہوتی ہیں سب سے پہلے اس میں ایڈینٹی ایلیمنٹ بلونگ کرنا چاہیے تو یہ ہم نے پریویس دیکھا ہے کہ اگر کسی بھی ایلیمنٹ کا ایٹس سیلف ہم کموٹیٹر فائن کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آنسر جو ہے ایڈینٹی دیتا ہے اس کا پروو بھی ہم نے دیکھا تھا ان فیکٹ آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں کہ دیکھیں فرسٹ ایلیمنٹ سیکنڈ فرسٹ کا انورس اس کے بعد سیکنڈ تو یہاں پہ یہ ایڈینٹی 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 ایلیمنٹ ایٹس سیلف لیں تو دیکھیں ایڈینٹی بلونگ کر رہی ہے اس سیٹ کے اندر کموٹیٹر کا سیٹ جو ہم نے بنایا اس میں ایڈینٹی بلونگ کر رہی ہے اور سیکنڈ ہم نے پروو کیا تھا کہ کموٹیٹر کا انورس اگر آپ نے فائن کرنا ہو اے بی کا انورس تو ہمیشہ کموٹیٹر ہی ایک آتے ہیں اور وہ بھی یہ ہوتا ہے تو ایٹ منز ہمارا یہاں پہ ایڈینٹی بلونگ کر گی اور دوسرا جو ہے اس کا ہر ایلیمنٹ کا انورس بھی بلونگ کر رہے دو کنیشن سیٹسفائی ہوگی اچھا اور اسوسییٹیو لاہ کو آپ کو یہاں پہ پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ دیکھیں اسوسییٹیو لاہ کے اندر اب ہم نے یہ پریویس کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس گروپ ہو اس کا آپ سب گروپ بنائے اس کے کموٹیٹر بنائے یا کچھ بھی آپریشن اس پہ اپلائے کریں اگر اس کے اریجنل گروپ میں اسوسییٹیو لاہ ہولڈ کر رہے کسی طرح سے بھی اس کو آپریٹ کر کے آپ سیٹ بنا رہے تو اسوسییٹیو لاہ تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہولڈ ہونا ہی ہولہ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ گروپ میں اسوسییٹیو لاہ ہولڈ کر رہے تو اے بھی ہمارے جو ہیں ہمارے وہ گروپ میں سے بلونگ کر رہے ہیں ان پہ اسوسییٹیو لاہ ہولڈ کر رہے ہیں تو بھلے آپ اس کے کموٹیٹر بنائے اس پہ بھی ہمارا اسوسییٹیو لاہ ہولڈ کر رہے گا تو یہاں پہ کوئی بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہے تیسری کنڈیشن ہماری سیٹسفائی ہوگی اب ہماری ایک مین کنڈیشن جو انفیکٹ پہلی پہلی کنڈیشن ہوتے اس کو ہم سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کلیر لا سیٹسفائی ہونا چاہیے تو یہ پروپٹی ہمیں کیا کہتی ہے کہ کوئی بھی دو ایلیمنٹ اگر بلونگ کر رہے ہیں گروپ جی میں سے تو انڈر گیون اپریشن جس اپریشن کے تحت ہم گروپ کو بنا رہے ہیں تو اس میں اے بھی بلونگ کرنا چاہیے اسی مین گروپ کے اندر اب یہاں پہ بیسیکلی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کموٹیٹر کا سیٹ ہے مینز کے سیٹ کے اندر سارے کے سارے کموٹیٹر پڑے ہوئے تو آپ دیکھیں دو کموٹیٹرز میں اٹھاؤں فارک سمبل میں کہتی ہوں ایک ہے اے بی اور دوسرا کموٹیٹر میں نے لے لیا سی ڈی تو کیا اس کا اگین مجھے جو آنسر ملے گا وہ ایک کموٹیٹر ہوگا فارک سمبل میں کچھ اور نیم دے دوں ایکس وائی تو دیکھیں ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا دو کموٹیٹر کو ملٹیپلائے کریں دو کموٹیٹر کو ایڈ کریں یا جو بھی آپ کے گروپ کا آپریشن ہوگا وہ آپ اپلائے کریں تو اگین آپ کو کموٹیٹر مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا تو یہاں پہ آکے ہماری گروپ کی ایک کنڈیشن فیل ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان جرنل ہم کہتے ہیں جو ہمارا کموٹیٹر بہت سارے بنائیں اس کا ایک سیٹ بنا لیں تو ان جرنل وہ گروپ نہیں ہوتا آچھا تو اب کس کنڈیشن کے اندر یہ ہمارا گروپ بنے گا تو وہ آج بیسیگلی ہم یہاں پہ دیکھنے جا رہے ہیں تو فیلحل جو ریسرچ ہوئی ہے ان کے ریزرٹ سامنے آئے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر تو آپ کے گروپ کا جو اوڈر ہے وہ نائنٹی سک سے لیس لیس ہے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جو گروپ ہوگا کموٹیٹر کا آپ کے پاس جو سیٹ ہوگا کموٹیٹر کا وہ ہمیشہ ایک گروپ بنائے گا جسٹ کہ کتنا ہوگا اورڈر سکس تک ایسا پوسیبل نائنٹی سکس تک ایسا پوسیبل ہے نائنٹی سکس لے لیں نائنٹی سکس سے کتنے بھی اورڈر کا آپ چھوٹا گروپ لے لیں چھوٹا سیٹ لے لیں means کہ جس میں ایٹی ایلیمنٹس آ رہے ہیں ایٹی سکس آر یا ٹو آر یا تھری ایٹ نائنٹی سکس کی حد میں اپنے رہنے اس اوڈر کا کوئی بھی آپ کموٹیٹر کا سیٹ اٹھائیں گے مینز کہ ایک سیٹ اٹھایا اس میں سارے کے سارے کموٹیٹر پڑے ہوئے ہیں تو اس کو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں ایک لیئر لا بھی ہولڈ کے وہ پورے کا پورا ایک گروپ بنائے گا بیٹ جہاں پہ آپ کا گروپ کا آرڈر جو ہے نائنٹی سکس سے نائنٹی سیون کو اپروچ کرتا ہے تو اب ہم یہاں پہ شور ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہمارا گروپ ہوگا یہ ایک جو یہ ہمارا سیٹ ہوگا جس میں نائنٹی سکس نائنٹی سیون کموٹیٹر پڑے ہوئے ہیں وہ گروپ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کلیر ہو کی بات اب ان گروپ کے لیے ہم کیا کنیشن لگائیں گے تو ان گروپ کو چیک کرنے کے لیے دیکھیں ہم کیا کریں گے کموٹیٹر کا سیٹ بنائیں گے تو اس کے لیے بھی دیکھیں ریسرچ ہوئی تو اس کے ہمیں ریزلٹ یہ بتا چلے کہ جو آپ کموٹیٹر کا سیٹ فارگزمپل میں نے ایک سیٹ بنایا جس میں بہت سارے ایلمٹس انفیکٹ نائنٹی سیون یا اس سے بھی زیادہ پڑے ہوئے ہیں ایک سیٹ بنایا تو اس کا اب میں یہاں پہ کموٹیٹر آپ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کموٹیٹر کا جو سیٹ بنا ہوئے یہ ایک گروپ نہیں ہے اب ہم انفیکٹ دیکھیں یہ پریویس آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کوئی سیٹ ہو وہ ایٹسیلف گروپ خود نہیں ہے بٹ اس کا ایک آپ سب سیٹ لیتے ہیں تو وہ ایک گروپ بن جاتا ہے یہ سیم ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ آپ جیسے فارگزمپل میں کیو ایٹ کی بات کروں تو کیو ایٹ ایٹسیلف ہم نے دیکھا ہوا ہے یہ ایک نون اپیلین گروپ ہے جس میں پلس مانس ون پلس مانس آئیچے کہ یہ ایلیمنٹس پڑے ہوتے ہیں آٹھ ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو یہ خود جو ہوتا ہے یہ نون اپیلین گروپ ہوتا ہے بٹ اس کے جو ہم یہاں پہ سب گروپ لیتے ہیں تو سب گروپ کچھ اس کے جو آتے ہیں وہ اپیلین آ جاتے ہیں خود یہ نون اپیلین ہے اس کے سب گروپ ہیں جو وہ اپیلین ہو جاتے ہیں سیم اسی طرح آپ اگر ایک کموٹیٹر کا سیٹ اٹھائیں گے اگر وہ خود ایک گروپ نہیں بنا رہا بٹ اس کے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہم اٹھائیں گے اس کا کچھ ایسا سب سیٹ اٹھائیں گے جو اس کا سب گروپ بن جاتا ہے تو یہی ریزن ہے کہ ہم نے کموٹیٹر گروپ کا اس کو نیم نہیں دیا بلکہ ہم نے اس کو کموٹیٹر سب گروپ کا نیم دے دیا کیونکہ اس کا ہم نے ایک سب سیٹ اٹھایا اور وہ گروپ کی کنیشن کو سیٹسفائی کر رہے تو اس لئے ہم ان جرنل اس کو کہتے ہیں کموٹیٹر سب گروپ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سب گروپ ہم جنریٹ کیسے کریں گے تو ان کو سمجھنے کے لئے ہم بائے اگزامپل کر لیتے ہیں پھر آپ کو یہ جو گرین کلر میں اس کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی اثر آئے گی کہ فارکزمبل کوئی میں چھوٹا آپ نائنٹی سیون تک کا گروپ لیں تو بہت زیادہ وہ لینگتی ہو جائے گا تو ہم چھوٹی اگزامپل لیتے ہیں تاکہ آئیڈیا ہمارا جو ہے وہ اچھے سے گلیر ہو جائے تو اب فارکزمبل میں یہاں پہ کیو ایٹ لیتی ہوں کہ پلس مائنس ون پلس مائنس آئے پلس مائنس جن پلس مائنس کے یہ ایلمنٹس ہوتے ہیں ہمارے گروپ کے اندر اچھا تو اس کے اگر آپ کموٹیٹر فائنڈ کرنا چاہیں تو آپ کیسے کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کموٹیٹر فائنڈ نوٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی گروپ کے دو ایلمنٹس لیتے ہیں فارک سمپل یہاں پہ میں کموٹیٹر فائنڈ کرنا چاہ رہی ہوں J اور K کا تو ہم اس کو نوٹیشن جی ہوتے ہیں ایسے لکھتے ہیں آپ کموٹیٹر کی ڈیفنیشن ہمیں کیا کہتے ہیں کہ فرسٹ ایلیمنٹ رائٹ کریں سیکنڈ رائٹ کریں اس کے بعد فرسٹ ایلیمنٹ کا انورس لکھیں تو آئے ہمیں بتا ہے یہ جو کیو ایٹ ہوتے ہیں انڈر ملٹیپلیکیشن گروپ ہے اور جو J ہے ہمارا اس کا جو انورس ہوتا ہے وہ مائنس جی ہوتا ہے سیم آپ سیکنڈ ایلمنٹ کا انورس لکھتے ہیں اب اس کا جو انسر آئے گا بیسیکلی یہ ہمارا ایک کموٹیٹر بن جائے گا J اور K کا اچھا تو آپ دیکھیں ہم اس کو کیا کریں گے سیمبل مائنس مائنس اس کو پلس کریں تو یہ آپ کے پاس J دوٹ کیا جائے گا یہاں سے بھی دوٹ J دوٹ کیا جائے گا تو اس کا دیکھیں انسر ہمارے پاس ہمیں بتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کیو ایٹ کر ڈیفائنگ بیہیوئر آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ اس کی ڈیٹیل کرنے بیٹھ جائیں تو آج کا ہمارا لیکچر رہ جائے گا تو ہر پر میں آپ کو یہی کہتی ہوں بلکل سٹارٹ سے آپ پڑھنا سٹارٹ کریں کیو ایٹ کو بہت ڈیٹیل میں انٹریکٹ پورا ایک میرا لیکچر ہے کیو ایٹ پہ اس میں پوری کی پوری آپ نے گروپ تھیری اپلائی کی ہوئی ہے اچھا نیکس جس جے کے کو اب اگر میں دیکھوں تو اس کا آنسر اگین آیا جائے گا تو یہاں سے دیکھیں آئی سکیئر میرے پاس آئی سکیئر کی آنسر جو ہوتا ہے وہ مائنس ون ہوتا ہے تو میلز اب میرے پاس ایک ایلیمنٹ بن گیا مائنس ون تو اس طرح سے دیکھیں میں کیو ایٹ کے سارے کموڈریٹر اگر فائنڈ کرنا چاہ رہی ہوں تو ہم کیا کریں گے اس کی دیکھیں پوسیبیلیٹیز کتنی ہے ہر ایلیمنٹ کوئی بھی دو ایلیمنٹ اور بیٹریری آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں تو میلز گروپ کے دیکھیں ٹوٹل ایٹ ایلیمنٹ ہے تو یہاں پوسیبیلیٹیز ہیں آٹھ ایلیمنٹ آنے کی اب سیم سیکنڈ میں بھی آٹھ پوسیبیلیٹیز ہیں تو اس کو اگر میں دیکھوں تو میرے یہاں پہ کموڈیٹر جو بنیں گے اس کے جو پوسیبیلیٹی ہے وہ سکسٹی فور کی بن رہی ہے آپ جو میرے کموڈیٹر آئیں گے کیو ایٹ کے وہ سکسٹی فور ایلیمنٹ سوں گے ہاں اب دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کموڈیٹر جو ہیں آپ کے ریپیٹ ہو جائیں گے جیسے آپ آئے کا آئے کے ساتھ لیں آپ جے کا جے کے ساتھ لیں گے یہ ایٹس سلف ہیں یہ سیم سیم ریزلٹ آپ کو دیں گے انفیکٹ اس میں بھی آپ جیسے جے کے لے رہے ہیں اگر کے جے لیں اس کا سیم ریزلٹ آ جائے گا اس کا بھی سیم مائنس ون کہنے کا یہ مطلب ہے اب سکسٹی فور ٹائم اس کو ہم کرتے بیٹھیں تو یہاں پہ تو بہت زیادہ ٹائم رکھ جائے گا انفیکٹ آپ ایسا پریکٹس اس کو آپ خود کریں کہ آرٹھ ایلیمنٹ پوسیبل یہاں لکھے پوسیبل جتنے بھی آتے پوسیبل اس کے آپ سیٹ بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو کیو ایڈ کا کموڈیٹر کا سیٹ بنے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جسٹ دو ایلیمنٹس آئیں گے اب طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک فائنڈ کر کے بتا دیا سیم اسی میتھڈ سے آپ نے ہر ایلیمنٹ کے لئے چیک کر لینا ہے تو اب اس کے جو کموڈیٹر کا فارک سیمپل میں اس کو سی کا نیم دے دوں کموڈیٹر نے اس کا جو گروپ سیٹ بنائے فیلار ہم نہیں کہہ سکتے یہ ایک گروپ بن لے ہاں انفیکٹ اس میں آرٹھ ایلیمنٹ ہے تو یہ آپ گروپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ نائنٹی سک سے لیس آرہ ہے بٹ ہم اپنا یہاں پہ آئیڈیا کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن گیا پلس مائنس بن آپ کے جو کموڈیٹر کا یہاں پہ سیٹ بننا ہے اس میں جسٹ اونلی دو ایلیمنٹس آئیں گے کیو ایٹ کا جیسے بھی آپ کر کے اس کے سارے کے سارے سکسٹی فور فائنڈ کریں تو ہمیشہ سارے ریپیٹ ہوں گے جو یونیک اس میں ڈسٹنک آتے ہیں ایلیمنٹ وہ جسٹ پلس مائنس فائنڈ آتے ہیں اتنا کلیئر ہو گیا سب سے پہلے ہم نے ایک گروپ اٹھایا اس کے ہم نے آل پوسیبل کموڈیٹر فائنڈ گے اب انفیکٹ دیکھیں نیکس لیکچر میں کچھ ہم پروپرٹیز آج بھی دیکھیں گے اور کچھ بھیل نون ایگزامپلز دیکھیں گے جس میں آپ بہت ہی جلدی سے بتا پائیں گے انفیکٹ ڈی اینڈ کا ہم دیکھیں گے کہ کموڈیٹر سب گروپ کیسے بتاتے ہیں کچھ ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ ایس ایم سی آپ وہاں پہ سولڈ نہ کرتے بیٹھیں جلدی سے آپ کا within 5 سیکنڈ آپ کا وہ جو کوسٹن ہے وہ وہاں پہ سولڈ ہو جائے کموڈیٹر سب گروپ کیسے ہم فائنڈ کرتے ہیں تو فیل ہل آپ اس کی ڈیپت میں جا کے اس کو تھوڑا سمجھیں اس کو فیل کریں کہ کموڈیٹر سب گروپ ہوتے کیا ہیں یہ ہے کہ جو کیو ایٹ ہے جو ہم سب گروپ لے رہے ہیں اور جو ہم یہاں پہ کموڈیٹر کا سیٹ بناتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کا سب سیٹ بن جاتے ہیں اچھا آپ دیکھیں اب ہم نے اس کے یہاں پہ کموڈیٹر سب گروپ کیسے فائنڈ کرنا ہے تو اس میں دیکھیں اس میں جو ریسرٹ چلتی رہی تو اس میں یہ ریسرٹ سامنے آیا کہ آپ ایسے کریں کہ جو کموڈیٹر کے آپ کے پاس elements آئے ہیں ہر element کے لئے آپ اسے ایک گروپ جنریٹ کریں جیسے 1 آیا 1 سے آپ ایک گروپ جنریٹ کریں اور جو منس 1 آیا کسی بھی ایک سنگل element سے ہم جنریٹ کریں تو ہمیں پتہ ہے وہ سائیکلے گروپ ہوتا ہے تو یہاں سے جو element آئیں گے ان کو اگر میں ایک سیٹ میں کلوز کر دوں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بغیر چیک کیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میرے elements ہیں یہ اس کا کموڈیٹر سب گروپ بنا رہے ہیں کیو ایٹ کا یا آپ انفیکٹ اسی کا بھی گیا سکتے ہیں کلیر ہو گیا آپ دیکھیں سائیکلے گروپ ہم کسی بھی element سے کیسے جنریٹ کرتے ہیں اس کی ہائی ایس پاوز لیتے ہیں دیکھیں 1 کی پار 1 لوں 1 کا سکیر لوں 1 کا کیو گلو اینڈ سوان ہم لیتے جائیں گے اینڈ سیم منس 1 کی پار 1 لے منس 1 کا سکیر لے اینڈ منس 1 کا کیو گلے اینڈ سوان کرتے جائیں تو اس میں دیکھیں فرسٹ والے سیٹ میں جسٹ اونلی آپ کو سنگل ایک element ملے گا اینڈ سیم اس میں دیکھیں اس میں بھی آپ کو دیکھیں سنگل انفیکٹ اس میں دو elements ملے گے کہ منس 1 کی پار 1 تو یہ منس 1 آگیا جب سکیر ہوگا تو یہ پلس ہو جائے گا تو یہ دو elements اب ان دونوں سیٹس کو کمبائن کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس انفیکٹ یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے تو ریپیٹیشن اللہ نہیں ہے تو جسٹ پلس منس 1 یہ دو elements آگے تو یہ دیفنیشن ہم نے ہولڈ کر کے چیک کر لیا سب سے پہلے تو ہم نے کہا تھا 96 اگر لیس ہے آپ کے گروپ کا اوڈر تو جو آپ کی کمبائنٹر کا سیٹ بنے گا ہمیشہ وہ کمبائنٹر سب گروپ ہی بنائے گا اور اس کو دیفنیشن بھی اپلائے کر کے ہم نے چیک کر لیا دیکھیں دیفنیشن یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کا جی پرائیم جی پرائیم کا مطلب کمبائنٹر سب گروپ ہے یہ آپ کا ڈیرائیو سب گروپ ہے تو یہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے جو کمبائنٹر کا آپ کے پاس سیٹ آیا ہے اس میں ہر element کے لیے آپ نے اس طرح سے گروپ جنریٹ کرنا ہے کہ دیکھیں کمبائنٹر میں elements یہ پڑے ہوئے کہ AB جیسے ہم نے یہ والا فائنڈ کیا یہ کیسے فائنڈ کیا ہے AB کمبائنٹر فائنڈ کیا تو AB میں کیا تھا ہم گروپ جی میں سے لے رہی ہیں اور اس کے کمبائنٹر سے جنریٹ کیا آپ دیکھیں کمبائنٹر میں element 1 آرہ تھا وہاں سے ہم نے گروپ جنریٹ کیا اور مائنس 1 آرہ تھا مائنس 1 سے جنریٹ کیا اب یہ جو آپ کے پاس سیٹ بنے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ جی پرائیم ہو اب جی پرائیم کا مطلب ہمارا گروپ کیو ایٹ تھا تو یہ کیو ایٹ پرائیم ہو جائے گا مینز کہ یہ پرائیم کا مطلب یہاں پہ یہ کمبائنٹر سب گروپ فائنڈ کرے یا اس کو ہم دیرائیم سب گروپ بھی کہہ سکتے ہیں کلیر ہو کی بات اب آپ نے جب بھی کمبائنٹر سب گروپ فائنڈ کرنے ہو تو آپ نے بالکل اسی میتھر سے کرنا ہے انفیکٹ ایس ایم سی کیوز اگر آپ پیپر کو سولف کر رہے ہیں تو آپ کچھ پروپرٹیز یہاں پہ آپ کو آج میں کروا ہوں گی تو یہاں سے آپ بہت ہی ایسی لی کر پائیں گے کہ کمبائنٹر سب گروپ یا دیرائیم سب گروپ کیسے فائنڈ کر دیا یا انفیکٹ کچھ ویل نون ایگزامپل جو کہ یہاں پہ آپ لیکچر لینگتی ہو جاتا تو انشاءالب وہ نیکس لیکچر میں ہم ایگزامپل پہ بھی آپ کا ہونے والا ہے نیکس لیکچر کمبائنٹر سب گروپ کی کچھ ویل نون بہت ہی اہم جو ایگزامپل سے ان کو ہم کریں گے کہ ٹریک کے ساتھ آپ کیسے اس کے کمبائنٹر سب گروپ پتاتے ہیں تو چلیں اب ہم نیکسٹ ہم کر لیتے ہیں اس کی پروپرٹیز کو سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر تو آپ کا گروپ جو ہے ابیلین ہو جاتا ہے اگر ہمارا گروپ ابیلین ہے تو ابیلین کے کیس میں جب بھی میں کمموٹیٹر فائنڈ کروں کہ AB کا کمموٹیٹر فائنڈ کروں تو ویسے تو اس کی دیفنیشن ہوتا ہے فرسٹ الیمنٹ سیکنڈ فرسٹ کا انورس اس کے بعد سیکنڈ کا انورس بٹ اگر ہمارا گروپ ابیلین ہوا تو اب بھی ہم نے دیکھا تو یہ الیمنٹس جو ہوتے ہیں ہماری یہاں پہ کمیوٹ کر جاتے ہیں تو کمیوٹ کرنے کی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں اڈینٹی آ جائے گا تو یہ بھی اگین ہمیں اڈینٹی تو مینز کے کموٹیٹر آپ کوئی بھی دو ایلیمنٹ اٹھائیں جتنے بھی جی ایلیمنٹ کے لیے آپ اس کو فائند کریں تو ہر ایلیمنٹ کے لیے آپ کا اڈینٹی ہی آنسر آئے گا تو سیٹس میں ریپیٹیشن ہی ہوتی جو سیٹ کے اندر جسٹ اونلی ایک ہی ایلیمنٹ کموٹیٹر سب گروپ کے اندر کہ آپ کے پاس ایلیمنٹ ہوگا سیم اگر آپ کا گروپ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ سینٹر سے بلونگ کر جاتا ہے یہ بھی ہم نے پریوز دیکھا تھا اس لئے یہ ریزرل پہ نہیں آپ انکلوڈ نہیں کیا کہ اگر آپ کو کموٹیٹر فائند کر رہے ہیں ایسے ایلیمنٹ کا جو آپ کے سینٹر سے بلونگ کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کے پاس جو کموٹیٹر سب گروپ یا ڈیرائیو سب گروپ کا سیٹ بنے گا اب دیکھیں یہ نہ صرف ایک کموٹیٹر سب گروپ ہوتا ہے بلکہ یہ ایک گروپ کا نورمل سب گروپ ہوتا ہے اب نورمل سب گروپ کونس ہوتا ہے یہ بھی پریوز ہم نے بہت ہی اچھے سے اگزامپل وید تھیرمز ریزرلٹ کیا ہوا ہے کہ نورمل سب گروپ میں ایسے ایلیمنٹ پڑے ہوتے ہیں جو کہ لیفٹ کو سیٹ بناتے ہیں یا رائیڈ کو سیٹ کا سیٹ ہوتا ہے تو انفیکٹ اس کی ٹیٹیل بھی ہم نہیں کر سکتے جسٹس کا ریزلٹ اس میں آ رہا ہے تو اس کو دیکھ لیں کہ دیکھیں جو جی پرائم ہوتا ہے ہمیشہ وہ نورمل ہوتا ہے جی کے اندر یہ جو سیمبل ہے یہ نورمل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اچھا آپ دیکھیں جب بھی نورمل سب گروپ کی بات آتی ہے تو اس کے فوراں بعد ہمارے جو مائنڈ پہ آتا ہے وہ فیکٹر گروپ آتا ہے کہ دیکھیں ہم نے فیکٹر گروپ کی بھی ڈیفنیشن انفیکٹ پڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی گروپ ہے اس کو میں ڈیوائیڈ کر دوں اس کے نورمل سب گروپ سے تو آپ دیکھیں انفیکٹ ہم نے کیا کہا کموٹیٹر سب گروپ جو ہوتے وہ میشہ نورمل ہوتا ہے اس کو جی پرائم سے دینوڈ کرتے ہیں تو یہاں سے اگین جو آپ کا ایک گروپ بنے گا ایک سیٹ بنے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ایک ابیلین ہوگا کیا کہ میں نے کہ جو ہم کموٹیٹر سب گروپ فائنڈ کر رہے ہیں اس کو اگر آپ اریجنل گروپ سے موٹیٹر سب گروپ آتا ہے وہ نورمل ہوتا ہے تو یہ نورمل ہونے کی وجہ سے ہم اس کا فیکٹر گروپ یا کوشن گروپ فائنڈ کر سکتے ہیں تو جو ہم کوشن یا فیکٹر گروپ فائنڈ کریں گے تو یہ بھی ایک تھیرام ہے ریزلٹ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ ایک ابیلین ہوتا ہے اب انفیکٹ دیکھیں اس کا بھی پروف میں چاہوں تو آپ کو یہاں پر کروا دوں بٹ یہ لیکچر تھوڑا لینگتی ہو جائے گا آپ بھی بور ہو جائیں گے تو اس کا پروف ویری سیمپل بہت ہیسی ہے تو آپ ایز ایم سی کی اس پیپر کو سول کر رہے ہیں تو اگر آپ پروف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بتا دیں تو نیکس لیکچر میں آپ کو کروا دوں گی انفیکٹ اس کو آپ کو ڈیفرنٹ بکس میں سے بھی مل جائے گا آپ اس کو کر سکتے ہیں فیلحال آپ کا دیکھیں ہمارا کنسرن جو ہے وہ پروف پہ نہیں ہے ہاں کچھ آپ کی انڈیسٹینڈنگ کے لئے کچھ ایسے ریزلٹس آ جاتے ہیں جن کا پروف کرانا لازمی ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو وہاں پہ وہیں پہ ہی کروا دیتی ہوں اچھا نیکس لیکن ریزلٹ دیکھیں بلکہ یہ دو آپ کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے پیرلل ہیں ان دونوں کو ہم ایک ساتھ کر رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ریزلٹس ہیں اس کو ایم سی کیو سول کرنے میں ڈیرائیف سب گروپ فائنڈ کرنے میں بہت زیادہ ہلف ہو لوں گے تو اب دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں جو ہم جی پرائیف فائنڈ کر رہے ہیں جو مینز کے کموٹیٹر سب گروپ ہم فائنڈ کر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ ایک ایسا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایک نورمل سب گروپ ہوتا ہے تو نورمل سب گروپ ہونے کی وجہ سے اس کا ہم فیکٹر گروپ اوریجنل گروپ کے ساتھ اس کا فیکٹر گروپ فائنڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جب ہم فیکٹر گروپ اس کا فائنڈ کریں گے تو یہ جی پرائم جو ہوتا ہے یہ وہ سمول لیسٹ آپ کا سب گروپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جی پرائم جو ہوتا ہے ابیلین ہو جاتے ہیں یہ ہم نے دیکھ رہا تھا کہ ابیلین ہو جاتے ہیں اب یہ ابیلین ہو جاتے ہیں یہ سمول لیسٹ آپ کے پاس سب گروپ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے یہ گروپ ابیلین ہو جاتے ہیں اب دیکھیں ان فیکٹ میں بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو تو اس کو بائے ایکسامبل دیکھ لیتے ہیں آپ کو اچھے سے کلیر ہو جائے گا کہ دیکھیں کہ اگر میں Q8 کا سیڈ لوں پلس مائنس ون پلس مائنس آئے جے اینڈ کےشی ایلیمنٹس ہوتے ہیں اچھا اب اس کے نورمل سب گروپس کی اگر بات کریں تو آپ نے پڑا ہوا ہے اس کے جو سب گروپس ہوتے ہیں اس میں ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ آتا ہے اب اس کے نورمل سب گروپس کی بات ہو رہے ہیں ایڈنٹی ایلیمنٹ یہ ہمارا نورمل ہوتا ہے then اس کے پاتھ پلس مائنس ون کی بات کریں یہ بھی نورمل ہوتا ہے انفیکٹ اس کا ہم نے ڈیرائیف سب گروپ میں فائنڈ کرنا جاری کہ فارکزمبل کیو ایڈ کا میں ڈیرائیف سب گروپ فائنڈ کرنا جاری ہوں تو اس تھیرم کو یوز کر کے ہم کیسے کریں گے ویسے تو ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا ڈیرائیف سب گروپ پلس مائنس آئے ہوتا ہے بیٹ اس کو ریزلٹ کو یوز کر کے ہم کیسے کریں گے اب یہاں پہ آپ کو انفیکٹ نورمل سب گروپ کا پتہ ہونا چاہیے اچھا تو وہ دیکھیں ریزلٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا نورمل سب گروپ کے ساتھ آپ اس کے کیا فائنڈ کریں فیکٹر گروپ فائنڈ کریں تو دیکھیں اگر میں کیو ایڈ کا فیکٹر گروپ فائنڈ کرتی ہوں اس اڈینٹی ایلیمنٹ کے ساتھ تو یہاں پہ اڈینٹی ایلیمنٹ میں دیکھیں انفیکٹ ہم اس کے کیا کرتے ہیں اوڈر فائنڈ کرتے ہیں تو یہ آپ گروپ لکھ لیں تو دیکھیں یہاں پہ گروپ کا اوڈر جو ہے وہ ایٹ آرہے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس اس کا اوڈر ون آرہے ہیں تو یہ آپ کے پاس آنسر ایٹ آ جائے گا تو میلز ایٹ آرڈر کا اگینج یہ گروپ وہی ہے تو یہ آئیسومورفک ہو جائے گا آپ کا کیو ایٹ کے ساتھ تو دیکھیں کیو ایٹ کا ہمیں پتہ ہے یہ ایک نون اپیلین گروپ ہے بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ سمال ایس گروپ جی آپ نے لینا ہے جی پرائم آپ نے لینا ہے کہ جس کے لیے آپ کا فیکٹر گروپ جو ہے وہ ایبیلین ہو جائے بٹ یہ ہمارا تو نون ایبیلین ہو گیا تو اس کو آپ چھوڑ دیں اب سیکنڈ والی کنیشن کو دیکھیں سیکنڈ والا ہمارا گروپ کیا ہے پلس مائنس ون کے تو گروپ کا اوڈر کیو ایٹ ہمارے پاس گروپ ہے اور ڈیوائیڈ اس کو کرنا ہے پلس مائنس ون کے ساتھ تو کیو ایٹ کا اوڈر اس کے ایلمنٹس ایٹ آ رہے ہیں میلز گروپ کا اوڈر ایٹ ہے اور اس کا اوڈر ہمارے پاس کتنا ہے ٹو ہار ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس جو فیکٹر گروپ بنے گا اس کا اوڈر جو ہمارے پاس فور ہوگا اب یہ ہم نے ریزلٹ پڑھا ہوئا ہے کہ کوئی بھی آپ گروپ اٹھائیں اگر اس کا اوڈر فور آ رہا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ ایبیلین گروپ ہوتا ہے اب دیکھیں ہم نے سمال ایس جو اس کیا سب سے پہلے چھوٹا ہمارے پاس جو نورمل گروپ تھا وہ ہمارے پاس اڈینٹی تھا اس کے بعد سمال ایس جو تھا وہ آپ کے پاس نورمل سب گروپ جو کیو ایٹ کا تھا وہ یہ والا تھا سب سے چھوٹا ہم نے دیکھنا کیکہ وہ کہنے کہ سمال ایس باقی بڑے ایلمنٹس کے لئے بھی یہ کر سکتے ہیں بڑے گروپ کے اوڈر کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں سب گروپ کے ساتھ بیٹ آپ نے سمال ایس لینا ہے تو دیکھیں سب سے چھوٹا جو میرے پاس تھا اس کے لیے یہ میرے آرڈر جو ہے 4 آگیا 4 آرڈر کا ہر گروپ ابیلین ہوتا ہے سب سے چھوٹے گروپ کے لیے میرا گروپ یہ ابیلین بن گیا وہ کون سا آیا ہے وہ ہمارے پاس پلس مائنس 1 آیا ہے تو اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پلس مائنس 1 آیا ہے یہ ہمارے اس Q8 کا جو ہے وہ کموٹیٹر ہے کموٹیٹر سب گروپ ہے یا اس کا یہ ڈیرائیڈ سب گروپ ہے کلیر ہو کی بات تو اب نیکس ریزلٹ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس اج سے آپ نے ڈیوائیڈ کیا جو جی پرائیم ہمارا آیا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس اج کا سب گروپ بن جائے گا یہ نیکس ریزلٹ ہمیں کہہ رہے ہیں کلیر ہو کی بات تو اب دیکھیں یہاں پہ اس تھیرم کو یوز کر کے بہت ہی ایزی لی آپ یہاں پہ کسی بھی گروپ کا سب گروپ بتا سکتے ہیں جو کہ کموٹیٹر سب گروپ یا ڈیرائیڈ سب گروپ ہوگا اب سیم دیکھیں اسی میتھڈ سے اگر میں ڈی فور کا فائن کرنا چاہوں تو ڈی فور کے لیکھیں ڈی فور کا سب سے پہلے دیفائننگ بیہیوئر دیکھ لیں کہ یہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ اس یہ جو گروپ ہوتا ہے نون ایبیلین ہوتا ہے دو ایلیمنٹ سے جنریٹ ہوتا ہے جو کہ اے بی ہیں اور اگر میں اے پاور فور کروں اور اے سکیئر کروں یا میں اس کو اے بی ہول کا سکیئر کروں تو یہ ہمیں ایڈینٹی ایلیمنٹ دے رہتا ہے اور یہ ایک خود ایٹسلف جو ہوتا ہے ایک نون ایبیلین گروپ ہے اب اس کے اگر میں نورمل سب گروپ کی بات کروں میں جس ڈی فور کی بات کروں ان جنرل ڈی این کا ہم نیکس ریزلٹ میں کریں گے نیکس اگزامپل کا جب ہم وہاں پہ لیکچر کریں گے میں اس تھیرم پہ فوکس کر رہی ہوں کہ یہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہو جائے اور اگزامپل پہ اپلائے کرنا آجائے اچھا اب اس کے آپ کو نورمل سب گروپ پتہ ہونے چاہیے ہمیں پتہ ہے ڈی فور کے نورمل سب گروپ میں سب سے پہلے ایڈینٹی آتا ہے اس کے بعد دوسرا جو اس کا نورمل سب گروپ ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا تھرڈ جو نورمل سب گروپ ہوتا ہے انفیکٹ وہ یہ ہوتا ہے یہ تھری اور یہاں پہ یہ ٹو یہ تھری اچھا اب دیکھیں ریزرٹ کیا کہہ رہے ہیں نورمل سب گروپ ہم نے لکھ لیا اچھا تو گروپ کا اورڈر دیکھیں ڈی فور ہے تو اورڈر جو اس کے ایلمنٹس ہوتا ہے ڈبل ہو جاتے ہیں فور ٹوزا ایڈ تو مینز گروپ کا اورڈر جو ہے وہ ایڈ آ رہا ہے اگین ایڈ ہے اس کا ایڈینٹی سے ڈیوائیڈ کرو تو انفیکٹ یہ آسو مارفک ہو جائے گا اگین ڈی فور کے تو ڈی فور ایک نون ایڈینٹ گروپ ہے تو ایڈینٹی سمولیس نورمل سب گروپ تھا اس کے لئے ہمارا ایڈینٹ گروپ نہیں آیا تو آپ اس کو چھوڑ دیں اب سیکنڈ والے پہ اپلائے کریں تو سیکنڈ بھی سین دیکھیں کیوں ایڈ کی طرح ہو رہے ہیں آپ گروپ کا اورڈر ہمارا ایڈ ہے اور ہمارا جو نورمل سب گروپ یہ آ رہے ہیں اس کا اورڈر ٹو آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں سے فور آ گیا سین اسی طرح تو آپ دیکھیں سمولیسٹ ہمارے پاس یہ جو آیا یا ہم نے اس اورڈر کو لیا سمولیس نورمل سب گروپ اس کے لئے ہمارا جو گروپ آیا کوشنٹ گروپ آیا وہ ہمارا ایڈین بن گیا کیونکہ اورڈر فور کا ہمیں پتہ ہے ہر گروپ جو بھی اٹھا لیں وہ ہمیشہ ایڈین ہوتا ہے تو ایٹ مینز اب جو ڈی فور کا ہمارے پاس کموٹیٹر سب گروپ آئے گا اس میں جسٹ انلی یہ دو ایلیمنٹس ہوں گے تو دیکھیں اس ریزلٹ کو یوز کر کے بہت ہی ایزیلی ہم نے کموٹیٹر سب گروپ کو بتا دیا ہے کلیر ہو کی بات تو اس ریزلٹ کو آپ نے بہت ساری اور اگزامپلز پر بھی اپلائے کرنا ہے اچھا نیکس دو ریزلٹ رہ گئے ہیں اس کو دیکھ لیں کہ جو جی پرائیم کا جو کموٹیٹر سب گروپ ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ فلی انویرینٹ سب گروپ ہوتا ہے اور فلی انویرینٹ ہمیں پتہ ہے ہمیشہ کریکٹریسٹک سب گروپ ہوتا ہے جو ہمارا جی پرائیم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ وہ کریکٹریسٹک سب گروپ بھی ہوتا ہے اور فلی انویرینٹ بھی ہوتا ہے فلی انویرینٹ کیا ہوتا ہے کریکٹریسٹک سب گروپ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمارے میرے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ بہت ہی ٹریل میں دیکھ سکتے ہیں کلیر ہو گیا تو چلیں پھر آج کیلئے اتنا ہی کافی انشاء اللہ نیکس لیکچر میں ہم اگزامپلز کو بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھیں گے ٹرک کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیسے آجزہ امسی کیوز اگر آپ کا پیپر آ جاتا ہے تو آپ کو ویدن فائیو سیکنڈ اس کے اگزامپل میں کموڈیٹر سب گروپ کیسے فائنڈ کریں گے تو تھوڑا ویڈ کریں تو انشاء اللہ وہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اوکے اللہ حافظ